بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹی کے ٹاپک کے اوپر ہے جس میں ہم پریویس گورنمنٹ کے ٹینئور پڑھ رہے ہیں جس میں ڈیموکرٹک گورنمنٹ کے ٹینئور ہے اور ملٹری کے ٹینئور ہے میں نے لیاکت علی خان سے سٹارٹ کیا تھا اور کافی سیکشن کمپلیٹ کر دیا ہے اور اس میں ظلفکار علی بھوٹو کا پیریڈ میس ہے اس کو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سو پہلی بات تو یہ ہے کہ لیکچر کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا میں اپنے ریٹن میٹریل پروائیڈ کر دوں گا آپ اس کو وہاں پر جا کے ڈیٹیل سٹیڈی کر سکتے ہیں سو آج کے جو لیکچر ہے وہ ظلفکار علی بھوٹو کی گورنمنٹ کے اوپر ہے اور یہ بسیکل انڈو پاک ہسٹی کا لیکچر ہے اور اس کا ریٹن میٹریل میں ہے آپ کو نیچے لنک پروائیڈ کر دوں گا ویب سائٹ کا آپ اس کو وہاں جا کر ڈیٹیل سے سٹیڈی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آج ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ ظلفکار علی بھوٹو کے بارے میں دیکھتے ہیں جن کی ڈیٹ آف برث نائنٹین ٹونٹی ایٹ ہے اور ان کی ڈیٹھ جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی نائن ہے یہ ان کا ٹوٹل ٹنیور ہے تو ان کے میں تھوڑی سی لائف کے بارے میں ذرا مختصر سا ڈسکس کرتا ہوں اور پھر اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تو ظلفکار علی بھوٹو نے ایز ای منسٹر آف کومرس بھی پاکستان کو سرف کیا ہے نائنٹین فیفٹی ایٹ کے اندر اس کے بعد فورم منسٹر سرف کیا ہے سکسٹین تھیری سے سولہ سو انیس سو تریسٹ سے انیس سو چیاسٹ تک نائنٹین سکسٹی تھیری سے نائنٹین سکسٹی سکس تک انہوں نے سرف کیا ہے اس کے علاوہ پھر یہ پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر رہی ہیں نائنٹین سیونٹی ون سے سیونٹی سیونٹ تک لارکانہ میں پیدا ہوئے تھے سندھ میں ویلڈی لینڈ آننگ فیملی ہے ان کی ہی گریجویٹ اللہ میں یہ گریجویٹ ہیں فروم کیلیفورنی آنکسپورڈ یونیورسٹی سے اور یہ بڑے فیمس رہے کرٹسزم کے حوالے سے انڈیا میں اور یہ کمپینر بھی رہے ہیں انہوں نے کمپین چلائی تھی غریب لوگوں کے لئے غریب کی آواز بنے تھے اس کے علاوہ یہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے پوائنٹ آفیو سے جس وقت اسلامی دنیا کو انہوں نے کٹھا کی اس حوالے سے بھی یہ دنیا بھر میں یہ فیمس ہیں انہوں نے اسلام کا یا پاکستان کا ایمج دنیا میں انٹروڈیوز کروایا ہے پھر انہوں نے سو ستا سٹھ کے اندر نائنین سکسٹی سیونٹ کے اندر صرف کار علی بھوٹو نے ایک پارٹی اپنی اور بنا لی تھی اس کا نام تھا پاکستان پیپل پارٹی اس کے علاوہ انہوں نے پالیسی جب یہ آیا تھے انہوں نے انٹروڈیوز کروایا تھا اس پالیسی کا نام تھا اسلامک سوشلزم آگے ہم اس کو چل کر دیکھیں گے اس کے بعد پھر بلیٹری کوئر ہوا تھا نائنٹین سیونٹی سیون میں پانچ جولای یونیس سو ستتر کو جنزیاء الحق نے مارشلہ لگایا تھا تو ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی پھر ان کو راولپنڈی جیل میں صدای موت دے دی گئی تھی تو ان کو ان کی آبائی گاؤں کے اندر گھڑی خدا بخش کے اندر دفنہ آیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر جنزیاء کی ڈیت کے بعد پھر جو نئی کمیٹ آئی تو ان کی بیٹی پھر اس وقت پرائم منسٹر بنی تھی نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر اس کے علاوہ پھر وٹ ور بھٹوز پالیسی اس وقت بزرکارڈی بھٹو نے کمانڈ سنبھالی آیا ملک کی تو یعنی کہ یہ پرائم منسٹر بنیا تو ان کی کیا پالیسیز کیا تھیں دہ پالیسی آف دہ پیپل پارٹی وہ ڈیمونسٹریٹڈ یعنی کہ ان کے جگہ جگہ ہی مظاہرے کر رہے تھے یا جلسے کر رہے تھے تو ان کے سلوگن کے اندر ہی تھی وہ کہتے تھے کہ اسلام is our faith ڈیموکریسی is our politics سوشلیزم is our economic creed یعنی کہ ہماری معیشت جو ہے وہ سوشلیزم ہماری معیشت ہو گئے ڈیموکریسی ہماری سیاست ہوگی اور اسلام ہمارا عقیدہ ہوگا یہ ان کی پالیسی تھی اور تمام پاور جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے گی تو اس پروگرام کو پھر اسلامک سوشلیزم کا نام دیا گیا تھا لیکن دسمبر 1971 میں پاکستان نے کافی زیادہ پرابلم فیس کی اور پاکستان کر رہا تھا بنگلہ دیش کی علیت کی کی وجہ سے جس وقت پاکستان سے بنگلہ دیش علیتہ ہوا تو ہمارے لیے نئے پرابلمز کھاڑے ہو گئے تھے اس میں سب سے پہلا پرابلم یہ تھا کہ ہماری جو 80% کنڈیشن کا جو فورن ایکسچینج ریونیو آتا تھا باہر سے آتا تھا وہ ہم جھوٹ ایکسپورٹ کرتے تھے تو بنگلہ دیش کے چلے جانے سے ہمارا فورن ریزرو اسی وقت گر گیا تھا تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا پاکستان کے لیے اس کے علاوہ پھر کچھ پاکستان چیزیں ایسی تھی جو سیل کرتا تھا اور وہ ایسٹ پاکستان میں ہم سیل کرتے تھے تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے ایکانومی کے ایک سیکشن چلے گیا تھا اس کے علاوہ روٹی کپڑا اور مکان فورڈ کروڈیز اور شیلٹر کا انہوں نے نعرہ لگایا ملک کے اندر 1970 کے الیکشن کے اندر اور انہوں نے پھر ملینز اوف پور پیپل کی سپورٹ بھی گین کی تھی اس کے علاوہ اب ہم ذرا ان کے پراغرس کے اوپر آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا جس وقت سیملی ایگریمنٹ ہے جس وقت پاکستان کو ہندوستان سے شکست ہوئی ہے 1971 کے اندر ہمارے ہاتھ سے بنگلہ دیش چلے گیا اس کے بعد پھر ہماری 90,000 فوج نے سرنڈر کر دیا تھا انڈیا کے آگئے تو اس وقت کی پرائم منسٹر ہندوستان کے تھی انڈرا گاندی اس کے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے تو دو جولائی 1972 کو ضرفکار علی بھوٹو نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا انڈیا کی پرائم منسٹر اس وقت ہی ان کا نام تھا انڈرا گاندی تو اس ایگریمنٹ کا نام تھا سیملائی ایگریمنٹ اس کو کہتے تھے انڈیا اس بات پر متفق ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان کے جو 90,000 پریسنر ہے وہ ان کو پاکستان ریٹرن کر دے گا تو اس کے مقابلے میں جو انہوں نے اپنی شرائط پروائی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو کشمیر کا ایشو وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر نہیں ڈسکس کرے گا وہ ہمارا آپس کا بائی لیٹرل ایشو ہو جائے گا ہم دونوں آپس میں میل پیٹ کے اس کو ڈسکس کر لیں گے لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ بوٹو صاحب نے اس کلیم کو نہیں مانا اس کے علاوہ پھر جو انہوں نے کچھ چینجز کی واپس آ کر یعنی کہ جس وقت یہ ایگریمنٹ کر کے واپس آئے ہیں پاکستان میروں نے کہا تھا کہ یہ ڈیپینڈنسی فوج کے اوپر کم کریں گے اس کے علاوہ یہ ایمپروف کریں گے گورنمنٹ کو انٹرنیشنل ریپوٹیشن گورنمنٹ کی بہتر کریں گے اور اس کے علاوہ ویلنگ کریں گے نیگوشیئٹ کریں گے پیس کو مینٹین کرنے میں یہ نیگوشیئٹ کریں گے اور اپنی پاپولیٹی بڑھائیں گے پاکستان کے اندر قیدیوں کو واپس لاکر اس کے علاوہ پھر ہم اب آتے ہیں اسٹیبلشنگ کا نیو کانسٹیٹوشن یہ پوٹو صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے کیونکہ اس وقت ملک کے اندر کوئی کسی قسم کا کانسٹیٹوشن نہیں تھا نائنٹین سکسٹی ٹو کا بھی ابروگیٹ ہو چکا تھا فافٹی فٹی سکس کا بھی ابروگیٹ ہو چکا تھا ملک جو ہے وہ مارشاللہ کے تحتی سمجھے چل رہا تھا تو جس وقت بروٹو پاور میں آئے ہیں تو انڈر مارشاللہ یہ چیف ایڈمنسٹیٹر بھی تھے پھر انہوں نے نائنٹین سیمٹی ٹو کے اندر مارشاللہ کو لفٹ کر لیا تھا اور پھر انہوں نے چودہ اگست انیس سوتی ہتر کو ملک کا ایک کانسٹیٹوشن بنایا تھا اس کے کچھ مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اس کے جو کی پوائنٹس ہیں جو نائنٹین سیمٹی تیری کا کانسٹیٹوشن بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا ملک فیڈرل ریپبلک ہوگا اور اس کے اندر پارلیمنٹی سسٹم آف کورمنٹ ہوگا پرائم منسٹر کو چوز کیا جائے گا بائی دے میجورٹی پارٹی اور وہ بھی ہیڈ آف گورمنٹ ہوگا اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ جائے گا پاکستان جو اسلامی ریپبلک ہوگا اسلام جو ہے وہ سٹیٹ ریلیجن سرکاری مذہب ہوگا اور پرائم منسٹر اور پریسڈنٹ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہوگا فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کیا جائے گا اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو یہ اختیار ہوگا اور طاقت دی جائے اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ کا نفاس کر انفورس کرے اس کو اس کے علاوہ پریسڈنٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کرے گا بائنڈنگ ایڈوائس آف دہ پرائم منسٹر کی اس کے علاوہ اپر ہاؤس جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں to be elected by the provincial governments and must not be dissolved اس کے علاوہ انہیں ایمیرجنسی the federal government have the authority to pass any law and even suspend fundamental freedoms اور اس میں یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی ایمیرجنسی کی صورتحالہ تو federal government کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی قسم کا قارون پاس کر سکتی ہے اور fundamental freedom کو ختم بھی کر سکتی ہے suspend کر سکتی ہے temporarily یعنی کسی چیز کو موطر کر دینا اس کے علاوہ جو member of armed forces ہوں گے وہ اس بات پر احد لیں گے کہ وہ کسی بھی political activities میں حصہ نہیں لیں گے اس کے اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں party politics کیا چیز ہے یہ ایک point ہے ڈسکس کرنے والا 1973 کے constitution نے جو power of the national assembly کی اس کو revive کی اور political parties important ہو گئی تھی تو people party جو ہے وہ سب سے biggest اور most important party تھی national assembly میں جبکہ سیندھ میں اور پنجاب provincial assembly میں بھی یہ important تھی جبکہ بلوچستان میں اور NWFP میں جو provincial assemblies تھی وہاں پر ان کی seats نہیں تھی وہاں پر national وامنی پارٹ جمیت اسلام کی seat تھی تو پھر ان دونوں نے مل کر coalition کر لیا تھا آپس میں تو یہ پھر اس میں وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے ایک دو point میں آپ کے ساتھ discuss کر دیتا ہوں 1974 میں constitution amendment کی یہ تھی جس میں allow کیا گیا تھا government نے کہ وہ press freedom کو release کریں گے اور بین کر دیں گے political parties کو کیونکہ sovereignty اور integrity کو threat ہو رہا تھا country یہ بھوٹو صاحب کے مطابق اس کے علاوہ پھر 1975 میں laws پاس کیا گیا اور security force کو allow کیا گیا کہ وہ detain کر لے کسی بھی شخص کو suspect یا مشکوق آدمی ہے کوئی ایسی activities کر رہا تو بھوٹو صاحب نے ایک اپنی force بنوائی تھی جس کو federal security force fsf کہتے ہیں اس کے علاوہ بھوٹو reforms بھوٹو کی reform سے پہلے ایک point ہے وہ میں miss کر گیا ہوں اس کا نام controlling the army یہ point ہے controlling the army لیکن اگرچہ وہ military man تو نہیں تھے لیکن chief marshal administrator تھے ملک under military rule اور وہ چاہتے تھے کہ military ki power ہے جو military role ہے وہ کم کیا جائے تاکہ people party جو ہے وہ جو elected government house کا زیادہ control ہو سکے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو most important army leadership تھی اس نے ان کو سائیڈ پہ کیا جس میں head of the air force the air marshal raheem خان اور command in chief army تھی جو اس وقت جنرل گل حسن تھے اس کے علاوہ پھر اپنے لوگ لگائے اپنے leaders جس جنرل ڈکا خان تھا ان کو لگایا تھا chief of war mr phil x federal security force بھی بنائی تھی from October 1972 سے government control military force بھی کہتے ہیں دیکھو police کو assist کریں اس کے علاوہ بروٹو صاحب کی ہم بات کرتے ہیں یہ انڈسٹر ری فارم کون کون سی کی تھی بیسی کلی یہ اس وقت زیادہ تر ماس کو کے سوویج یون کے قریب تھے تو اس وقت آئے ہیں تو ملک کے اندر 25% level of inflation تھا تو انہوں نے پھر ان چیزوں میں بہتری لائی تھی شوگر کوٹن ویجٹیبل آئل اور رائس انڈسٹیز میں تو اس وقت سے 70 میجر انڈسٹی 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 کنٹرول فیڈر انڈسٹی ہاؤسی ہیں سنتی یعنی کہ 20 گھر ایسی ہیں جو ملک 80% انڈسٹی سیکٹر کو کنٹرول کرتے تو وہ اس کے اگیسٹ ہوگا تو پھر اتنا یہ سسٹم چل نہیں سکا انڈسٹی ری فارمز والا اس کے علاوہ پھر ان کو آہ 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 اگری کلچر ری فارمز لے کے کیا ہے تھے یہ یہ لینڈ آنرشپ ہے اگری کلچر ری فارمز پہ ہم نے یہ فارمز کرنا لینڈ آیوب خان کے زمانے اندر انہوں نے سسٹم بنایا تھا کہ پانچ سو اکڑ ارگیٹی ہوگی اور ہزار اکڑ جو ہے وہ ان ارگیٹی ہوگی یعنی کہ کاشت کار زمین پانچ سو اکڑ رکھ سکتے بغیر کاشت باقی ریاست کو جمع کروانی پڑے گی تو اس نے پھر آکے جو سسٹم تھوڑا سا کم کیا تو دھائیس اکڑ اس نے ارگیٹی کر دی تھی اور پانچ سو اکڑ اس نے غیر آباد کر دی تھی اور اس کے بعد پھر باقی کہا تھا کہ لوگوں کو دی رہی تا کہ اس کو آباد کر اس کے وہ کونر پند ہیں اس کے علاوہ پھر جب انہوں نے زمین دی جو فارمن سسٹم یا جو زمین وغیر انٹروڈیوز کروا رہے تھے چاہتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکا تھا اس کے علاوہ پھر ایڈوکیشن سسٹم کی بات کرتے تو انہوں نے ان کے زمانے میں پچیس پرسنٹ ملک اندر لیٹریسی ریٹ تھا تو آرٹیکل ٹونٹی سیون کانسٹویشن کہتا ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آرٹیکل سینتیس سو نیسو تیتر کانسٹویشن کہتا ہے کہ ملک کو فری اور کمپلس ایڈوکیشن پروائیڈ کرے تو اس کے لیے انہوں نے آرٹ نکاتی جنڈا بنایا تھا اس میں کہتے تھے کہ جہالت کا خاتمہ کریں اور ایڈوکیشن تمام لوگوں کو پروائیڈ کریں گی عورتوں کو بھی جس میں مینٹل ایمپیئرڈ جو کہ سکول کے کریکلم پاکستان کے سوشل ایکانومک پولیٹیکل انسپائریشن کو ریس کیا جائے گا فور ہر ایڈوکیشن امکدر یود ڈیویلپ کیا جائے گا ہر پرسن کو پرسنیلٹی کو اور پوٹینشل کو اس کے علاوہ پاکستانی کلچر کو اور نیشنل پرائیڈ کو امپروف کیا جائے گا اور اس کو ڈیویلپ کیا جائے گا لوگوں کے اندر لیکن انہوں نے اس کے لئے بجٹ بھی رکھا لیکن یہ بھی کامیاب کوئی خاص ہو نہ سکا اس کے علاوہ پھر انہوں نے ہیلتھ اور سوشل ریفارمز کو انٹرڈیوز کرنے کی کوشش کی پاکستان کا ہیلتھ سٹکچر پور ہے اور فیسلیٹی اس لیول پر نہیں جس لیول پر ہونی چاہی اور ہائیس موٹلیٹی ریٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا اس وقت نائنٹین سیونٹی کی ڈکیٹ میں تو نائنٹین سیونٹی ٹو میں بوٹو نے ایک ہیلتھ سکیم لانچ کی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ رورل ہیلتھ سینٹر بنائے گئے تھے اور بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے گئے تھے اور اس کے لئے پھر انہیں ڈاکٹرز اور کابل سٹاف اور نرس بھرتی کی اس کے لئے جن کو جو دور دراز جوب کرتے تھے پھر ان کو سمالر ٹاؤن میں مقامی علاقوں میں جگہ دینی شروع کر دی تھی جوب کے لئے اس کے علاوہ پھر یہ ہو گیا اس کے علاوہ پھر بوٹو صاحب کی ایڈمیسٹیٹیو ریفارمز تھی تو ایڈمیسٹیٹیو ریفارمز پہ انہوں نے سیول سروس کو مورڈنائز بہتر کرنے کی کوشش کی انہوں نے کئی سیول سروس کو ریموف بھی کیا اس کے علاوہ اسلامی سربراہی کانفرنس انہوں نے بلائی تھی پھر اس میں فلسطین کا مسئلہ بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور اس کے بعد پر یہ دنیا کو کٹھا کرنا چاہ رہے تھے تو پھر اس کے لیے ان کو اس کی بات میں قیمت بھی ادا کرنی پڑی تھی یہ ڈیکلیرشن اف لہور بھی یہ چیز ہے کہ یہاں پر لوگی کٹھے ہوئے تھے مسلمان دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پھر پی اینے کی پاکستان نیشنل الائنس کہتے ہیں نو جماعتوں کی مومنٹ تو ان کو جب شکست ہوئی بھٹو صاحب جیت گئے تو انہوں نے پھر ملک میں مظاہرہ وغیرہ شروع کر دی تو جو ان کی بنائیوی فورس تھی جس کو فیڈرل سکیرورٹی فورس بھی کہتے ہیں فس تو تو وہ انفورچنیٹل اس کو مینج نہ کر سکی ملک کے اندر جگہ جگہ ہنگام میں شروع ہو گئے تھے تو جس وقت ان سے یہ مینج نہ ہو سکا تو پانچ جولائی انیس تہتر کو پاکستانی فوج نے ملک کے اندر مرش لگا دی تو جس وقت وہ مرش لگ آ اس کا نام کی گورنمنٹ تھی ساری جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو لیکچر کو سننے کے لئے شکریہ Thank you very much